اسلام علیکم اسے تاہر افاقی اور آپ مجھے چینل وائیڈ ویژن ہمارا آج کا موضوع ہے شاہ ولی اللہ رحمت اللہ علیہ سترہ سو تین میں دہلی میں بیدا ہوئے اور سترہ سو باسٹھ میں دہلی میں ہی وفات پائی تو آپ کا سلسلہ نصب والد سے حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے جا ملتا ہے والد کا نام شاہ عبد الرحیم تھا جو کہ اورنگ زیب عالمگیر کے دور میں فتاوہ عالمگیر جو لکھی گئی ہے تو اس بورڈ میں شامل تھے یعنی عالم تھے اور انہی کا ایک مدرسہ بنا ہوا تھا رحیمیاں شاہ عبد الرحیم کی وفات کے بعد شاہ ولی اللہ رحمت اللہ علیہ نے اس مدرسے کو سنبھالا اور وہاں پر درس و تدریس کا کام کرنا شروع کیا آپ نے اپنے والد سے فق حدیث منطق علم القلام طب و ریاضی کی تعلیمات حاصل کی قرآن پاک اپنی دائی ہی عمر میں پڑھ لیا اور ستنہ برس کی عمر میں والد کے انتقال کے بعد آپ نے مسند تدریس سنبھال لی یعنی کہ پڑھانا شروع کر دیا اور تقریباً سیونٹین تھرٹی ستنہ سو تیس میں آپ مکہ گئے ہیں حج کیا ہے اور وہاں پر حدیث کا علم حاصل کرنے کے لیے دو سال تک کے لیے رکھتے ہیں اور وہاں پر ابو طاحت ابراہیم حدیث کے بہت بڑے عالم تھے ان سے حدیث کا علم حاصل کیا اور ان سے حدیث میں سرٹیفیکیشن حاصل کی شاہ ولی اللہ رحمت اللہ علیہ کے جو کانا میں ہیں ان کو ہم تین حصوں میں ڈیوائیڈ کر سکتے ہیں علمی کانا میں صلاحی کانا میں اور سیسی کانا میں تو علمی کانا میں علم میں بہت بڑی شخصیت تھی شاہ ولی اللہ رحمت اللہ علیہ کی ڈاکٹر اسرار احمد کا کہنا ہے کہ امام غزالی اور امام ابن تیمیہ کا جو مرقب ہیں وہ شاہ ولی اللہ کی پرسنیلیٹی تھی یعنی علمی لحاظ سے اس حد تک عالی پائے کے سکولر تھے اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ شاہ ولی اللہ رحمت اللہ علیہ مجدد تھے اور اپنے دور کے لحاظ سے انہوں نے ازدہاد کیا تو علمی کانا میں جو تین بنیادی اگر ہم دیکھیں کانا میں جو کہ دینی لحاظ سے ہے تو اس میں قرآن پاک سے مطلقہ جو ان کا کانا ماہ ہے قرآن پاک کا پہلی دفعہ کیا اور لوگوں کو یہ بات سمجھائی کہ قرآن پاک کو پڑنا ہی نہیں بلکہ سمجھنا بھی ضروری ہے یہ دونوں کام ضروری ہیں تو سمجھنا ضروری تو سمجھنے کے لیے قرآن پاک کا آپ نے پہلی دفعہ فارسی میں ترجمہ کیا یعنی برے سگیر کے خطے میں جو پہلی قرآن پاک کے ٹرانسلیشن ہوئی ہے وہ شاہ ولی اللہ رحمت اللہ علیہ نے کی ہے پھر آپ کے بیٹوں نے اردو میں بھی اس کا شاہ کام پہ آپ پہ بہت زیادہ فتوے لگے اور ایون آپ کو جان کا بھی خطرہ ہوا پھر اس کے علاوہ حدیث پہ آپ کے کارنا میں ہے علم الحدیث پہ پھر مسلکی لحاظ سے بھی آپ نے لوگوں کو اکٹھا کیا یعنی کہ اس دور میں مسلکی لحاظ سے لوگ آپس میں لڑتے جگڑتے رہتے تھے تو آپ کے علمی کارنا میں اس حد تک ہیں کہ آپ نے یہ تمام مسالک کو اکٹھا کیا یعنی اگر مسالک میں دیکھیں ہنفی ہنبلی شافی یہ تمام جو ہے فکر کے لوگ آپس میں لڑتے جگڑتے رہتے تھے مختلف موضوعات میں مختلف معاملات میں تو آپ نے ان پر جو ہے اپنے علمی کاوش کے ذریعے ان کو یہ بتایا ان کو یہ ثابت کرنے کی کوشش کی کہ یہ تمام آئیمہ اکرام جو ان کی بات جو ہے پرٹیکولر سیچویشن میں یہ بنتی ہے تو یہ اس طرح سے ہونا چاہیے یعنی تطبیق کی تو اس لحاظ سے یہ مسلکی دوریاں جو تھی ان کو ختم کرنے میں آپ نے اہم کردار ادا کیا اس کے علاوہ اہل شیعان کے ساتھ بھی تو اس کو بھی کافی حد تک حل کرنے کی کوشش کی پھر اگر اسلامی کارناموں میں اگر ہم دیکھیں تو عصلاحی کارناموں میں اپنے جو معاشرے میں غلط رسم و رواج پنب چکی تھی مسلمان ہندووں کے ساتھ رہے تھے ہندوانا رسم و رواج کو اپنا لیا تھا پر آپ نے اصلاح کی اور ایون اگر وفات پر یا کوئی شادی پر جو رسم و رواج ہندوانا رسم و رواج مسلمانوں کی زندگی کا معمول بن گئی تھی تو اس کی بحکنی کی اور اس کے تدارک کے لیے ایک تحریک کا آغاز کیا پھر اگر ہم دیکھیں سیاسی کارنا میں تو سیاسی کارنا میں اصل میں یہ بہت اہم کارنا میں ہے آپ کی زندگی کے یہ اصل میں آپ کے دور کی پرسونیفیکشن کرتے ہیں مطلب سیاسی کارنا میں کو اگر ہم نے سمجھنا ہے تو ضروری ہے کہ آپ کے دور کو دیکھا جائے تو آپ کے دور میں جو مسئلہ پیدا ہوا آپ کیونکہ سات سو تین میں پیدا ہوئے تو سات سو سات میں اورنگزیب آلمگیر کی وفات ہوئی تو اورنگزیب آلمگیر کی وفات کے بعد مغل امپائر میں کوئی ایسا بادشاہ طاقتور بادشاہ نہیں آ سکا جو کہ اس سلطنت کو سنبھال سکے نہیں تو آپ اندازہ کریں کہ چھے بادشاہ انہوں نے مغل سلطنت کے چھے بادشاہ انہوں نے ایک سو اسی سال تک اقومت کی بابر ہمیو اکبر پھر اس کا بیٹا جہانگیر پھر شاہ جہاں اور اس کے بعد اورنگزیب آلمگیر ان کا ٹوٹل ایک سو اسی سال کا عرصہ بنتا ہے جبکہ اس کے برقس ستنہ سو سات سے لے کر ستنہ سو بیس تک چھے بادشاہ جو ہے تبدیل ہوں ہیں آپ اندازہ کریں کہ زوال اس حد تک گہرا ہوا کہ پہلے چھے بادشاہ اور وہ بھی طاقتور بادشاہ جنہوں نے اپنی طاقت میں روز بر روز اضافہ کیا انہوں نے تو جو مسلمانوں کو سنبھالا اور سلطنت کو پھیلایا اس کے برقس اور جنگزیب آلمگیر کے بعد زوال کا آغاز ہوا تو شاہ ولی اللہ کے دور میں فتنے سر اٹھا رہے تھے نئے نئے دشمن آ رہے تھے سامنے جن میں اگر ہم دیکھیں مرہٹا طاقت وہ بہت حد تک بڑھ چکی تھی تقریباً آدھے سے زیادہ ہندوستان ان کے قبضے میں تھا پانی پتک کا علاقہ ان کے قبضے میں تھا ایون دیلی پہ بھی انہوں نے قبضہ کر لیا تھا تو مرہٹوں کی طاقت وہ مسلمانوں مسلمانوں کے اس حد تک خلاف تھے کہ مسلمانوں کو اپنی سروائیول کا مسئلہ پڑ گیا تھا پھر اس کے ساتھ سکھ بھی وہ بھی اٹھ رہے تھے وہ بھی اپنی طاقت پکڑ رہے تھے تو گروہ ارجن وہ بھی اسی دور کا ہے اور مغلوں کے ساتھ لڑتا ہوا وہ مارا گیا اور اس کے بعد سکھوں نے مسلمانوں کے اخلاف مغل حکومت کے اخلاف کام کرنا شروع کر دیا پھر اس کے بعد دیکھیں انگریز بھی وہ بھی آ رہے تھے اور ستارہ سو ستاون میں پلاسی کے مقام پر سراجو دولہ کو شکست دیکھ کر انہوں نے بنگال پر قبضہ کر لیا تو اب یہ کہہ لیں کہ یہ تین بڑے دشمن یہ تو تھے ہی تھے اور پھر اس کے بعد مغل سلطنت میں کوئی طاقتور حکمران موجود نہیں تھا اور مسلمانوں کے ہی اندر جو بھی کوئی طاقتور حکمران ہوتا طاقتور گونر ہوتا وہ اپنے الگ ٹیرٹری بنا کر اس میں محصور ہو جاتا اور اپنی حکومت قائم کر لیتا تو اس طرح کے حالات تھے اور تو ایسے میں شاہ علی اللہ رحمت اللہ علیہ کے جو سیاسی خدمات ہیں وہ بلائی نہیں جا سکتی ایک تو اپنے تحریر کے ذریعے کام کیا اور دوسرا اپنے مرہٹا کی طاقت ختم کرنے کے لیے مختلف حکمرانوں کو خط لکھے ان خطوط میں سب سے اہم خط احمد شاہ عبدالی کو لکھا نجیبو دولہ کو لکھا شجاہو دولہ کو لکھا تو یہ ان طاقتوں کو اکٹھا کیا احمد شاہ عبدالی کو افغانستان سے بلایا اور اس نے آ کر ان کے خلاف مرہٹوں کے خلاف پانی پت کے مقام پر ستارہ سو اکسٹھ میں جنگ کی اور یہ ہندوستان کی اس وقت کی تقریباً سب سے بڑی جنگ تھی اور مسلمانوں نے اس جنگ میں فتح حاصل کی تو یہ سلسلہ ہوا کہ یہ شاہ علی اللہ رحمت اللہ علیہ کی سیاسی خدمات تھیں کہ جن کی وجہ سے مسلمان دوبارہ سے اٹھنا شروع ہوئے موسیقی 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 موسیقی